لیکن یہ تو مان لیں گے نا جیسے راوت کہ اگر عام آدمی پارٹی پچھتر ہو گئی ہے بی جے پی اٹھائیس پر ہے کانگریس تین پر ہے یہ تو مانیں گے کہ اگر ایم سی ڈی میں بھی عام آدمی پارٹی جیت جاتی ہے تو کم سے کم دلی میں عام آدمی پارٹی مضبوط ہو جائے گی تین پاور سینٹر ہیں دلی میں بار بار میں اپنے پورے دیش کے جو ویور ہیں ان کو بتا رہا ہوں تین پاور سینٹر ہیں لوگ سبا ویدھان سبا اور ایم سی ڈی اگر ایم سی ڈی اور ویدھان سبا دونوں پر عام آدمی پارٹی کا قبضہ ہو گیا تو پھر تو دو ایک ہو گیا نا سکور 2-1 یعنی دلی میں عام آدمی پارٹی آپ پر بھاری ہو گئی آپ پر مطلب بی جے پی پر نہیں دیکھیں لوگ سبا تینٹر کی خوبصورتی ہے ہی کہ جنتا جیسے سر پر بٹھانا چاہتی ہے اسے بھاری بہمول سے سر پر بٹھاتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی بھاری ہو جائے گی دو ایک کا نمبر ہو جائے گا مجھے لگتا ہے جسے بھی ایم سی ڈی کی ذمہ داری ملے گی اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی اب ایم سی ڈی یونی فائی ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کسی کی کمپلینٹ رہی لنڈن والی اور یہ والی تو مجھے لگتا ہے اس کو بولنے کے لیے کوئی کسر نہیں رہ جائے گی تو مجھے لگتا ہے ایم سی ڈی کا جنمت جسے بھی ملے گا جس کے بھی سر ماتے چڑے گا جس کو بھی جنتہ اپنے سر پر بٹھائے گی مجھے لگتا ہے اس کی ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن وے ٹو ہائی ہیں یونی فیکیشن آف ایم سی ڈی ہونے کے بعد لوگ کام چاہتے ہیں لوگ ویگیاپن نہیں چاہتے پرچار پرسار نہیں چاہتے پورے دیش میں کیا سندیش جائے گا میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے سہر آوات ہی ناکڑوں سے پورے دیش میں سندیش تو کوئی تو جائے گا کہ پندرہ سال بعد ایم سی ڈی کو دیکھیں آم آدمی پارٹی نے ستہ سے بے دخل کر دیا اور بہومت ایسا آ رہا ہے آم آدمی پارٹی 80 پر ہے بی جے پی 32 پر ہے کانگریس 3 پر ہے دیکھیں سندیش تو لوگتنطرے میں دیکھیں جنمت کا سب کو ملے گا اگر ان کو اچھے نمبر ملتے ہیں تو وہ ستہ میں آتے ہیں ہمیں اچھے نمبر ملتے ہیں تو ہم ستہ میں آتے ہیں لیکن میسیج کام کا جانا چاہیے دلی کا میسیج تو آج کی ڈیٹ میں پورا یہ جا رہا ہے کہ آج پردشت چہر ہے آج بی ایس فور انجن پر بین کر دیا گیا ہے آپ تو نیویوک ٹائمز والے خود ہی ویجیابن چھاپ رہے ہیں یمنا ابھی بھی خرابی ہے روڈ کی حالت ابھی بھی خرابی ہے تو مجھے لگتا ہے سندیش اروند کیجریوال اگر دینا چاہتے تو ویجیابن کے زہارے نہیں پرچار پرسار کے سارے نہیں اب جنرلی کام کے سارے اگر وہ دیں گے تو ایک سندیش جائے گا یہ تو الیکشن ہے الیکشن میں تو ایک پارٹی ہارے گی تو ایک پارٹی جیتے گی نمبر گیم چینج ہوتے رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے اس کی میسیجنگ سے بہت زیادہ کوئی بہت بڑا سندیش نے ایک لوکلائز چناؤ ہے آپ آگے تو چل رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی مان لیجئے کہ لوک سبح چناؤ ایک دم الگ بالگیم ہوتا ہے ویدھان سبح چناؤ الگ بالگیم ہوتا ہے آپ کل ہی آ جائیں گے نتیجے گجرات اور ہیما چل کے اصل تو اس میں پتا چلے گا دیش کا موڑ دیش کا موڑا ہے